سامنے محترم اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت خطیب دل پذیر حضرت علامہ رانہ اسغر علی چشنی حافظ آباد سے وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیارے انداز سے ہمیں محضود فرماتے ہیں سلو علیہ وسلم و تسریمہ کوئی زبان خموچن رہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ والا آلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ اللہ جللہ شانہ و دعول آشری کی حمد و سڑا کے بعد لاتدہ درود امام الانبیاء احمد محتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و بارک و سلم کی ذات اکدس پر نہایتی واجب الاعترام مقتدر علماء اکرام مشایخ اعظام اور خصوص اور بالخصوص آفتاب علماء آفتاب علماء اور میری مراد خطیب ملک و ملت شہنشاہ خطابت اور حضرت علامہ پیر محمد رفیق آمد مجدی صاحب زیب سجادہ نشین درگاہ حضرت عبو البیان رحمت اللہ تعالیٰ لے اتنے جید علماء بیٹھے ہیں کہ ہم ان کے شگردوں جیسے بھی نہیں ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ جو وقت مل ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں میں صرف ایک بات آپ کو سناتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آئی اور وہ بات کوئی عام بات نہیں ہے وہ صحب مزار کی بات ہے کہ دنیا کے امام مدینے کے گدا دیکھیں ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر میں ایک بار مجھے میں بڑی دیر سے حضرت عبو البیان علیہ رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا مجھے میرے خیال میں اس وقت داڑی بھی میرے موں پہ نہیں آئی تھی جب سے میں حضرت عبو البیان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا میرے دوستو ایک دن کا ماجرہ ہے میں در سے نظامی میں تلیم حاصل کر رہا تھا حصول و شاشی کافیہ اور حدیت و ناو اور یہ کتابیں جو ہیں میں اس وقت پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے میں بزم عضبت و رسول کا وہاں پہ جو تھا وہ صدر تھا تو فیصلہ یہ ہوا کہ سفر کے مہینے میں ایک جلسہ کروا لیا جائے یوم مجدین کے نام سے جب یوم مجدین کا نام آیا تو پھر سوچنا یہ پڑھا کہ کون پاکستان میں علمائے کرام ہوگے جو آ کے اس مسئلے پہ باز کریں گے کون ہوگا بات نہیں سمجھی آپ نے کون ہوگا جو یوم مجددین پہ سفیق کرے گا یا بولے گا تو میرے دوستوں سارے اساتدہ نے سب نے کہا کہ ایک ہی ہستی ہے وہ گجرہ والا میں بیٹھا ہے بظاہر فقیر ہے وہ دنیا داروں کا فقیر نہیں وہ مدینے والے کا فقیر ہے مدینے کے گدھا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر میں حاضر خدم مجھے کہنے لگے جی تو آپ کو بڑی عقیدت ہے ان سے آپ ان کے پاس جائیں اور تریخ لے آئیں جب میں تریخ لینے کے لیے حاضر ہوا آپ نے فرمایا میں نے اسٹیلیا جانا ہے لفظ بلفظ یقین کرو میں خانہ خدا میں باوضو کھڑا ہوں میں کسی پیسے کے لالچ میں نہیں اللہ کی قسم جو میرے ساتھ بیٹی ہے میں وہ سنا رہا ہوں اور یہ تو بیٹی ہوئی میں ایک بیٹی ہوئی ہے میرے دوستوں کاش کوئی سنتا تو پھر بڑی دیر سناتے ہیں لیکن سنئے حضرات میں انہوں نے کہا کہ علامہ ابو البیان علیہ رحمہ سے آپ کو بڑی عقیدت ہے آپ جائیں اور وقت لے آئیں میں حاضر خدم تبا آپ نے فرمایا میں نے اسٹیلیا جانا ہے تو کسی اور سے جلسہ کروالیں میں نے کہا حضور آپ ہی سے کروانا ہے جب آپ آئیں گے کروالیں گے کہنے لگے اچھا میں آؤں گا تو تمہیں ٹیلی فون کروں گا کہاں وہ اور کہاں موجھ جیسا ایک ادنا ساتھالے یہ فقیری نہیں یہ ولایت نہیں یہ اور کیا ہے عشق مصطفیٰ بھی ہو عمل بھی ہو اور علم بھی ہو یہی تو ولایت ہے حضرت جنایت بغدادی نے یہی لکھا ہے حضرات سنیئے تو میں آیا تو آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے میں آپ نے مجھے فون کیا میں نے گکھڑ جانا تھا میرے عزیز ہوتے ہیں گکھڑ سے میں واپس آیا میں نے کہا چلو حضرت سے پوچھ جاتے ہیں کہ کب تریخ ملے گی میں اپنے عزیزوں سے فارق ہوا یقین کریں میری جیم میں صرف حافظہ بات کا کرایا تھا میں مسجد میں کھڑا ہوں صرف میری جیم میں حافظہ بات کا کرایا تھا اور کوئی پیسہ میری جیم میں نہیں تھا تو آپ نے مجھے بلا کے اللہ کی قسم اتنی میری اوقات نہیں تھی جتنی آپ نے میز بانی فرمائی اس کمرے میں بٹھا کے جتنی آپ نے میز بانی فرمائی واللہ میری اتنی اوقات نہیں تھی بٹھا کے نا تو ہاتھ میرا پکڑ لیا آپ نے کسی جلسے پہ جارا تھا وہاں سے آپ نے گاڑی میں بیٹھنا تھا مجھے پکڑ کے نا لاتے لاتے یہاں سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کونسی طریق دے دیں میں نے کہا حضور جو بھی آپ دے دیں اب میرے دل میں آیا کہ آپ تو طریق دینے کے موڑ میں اور میری جیم میں تو قرائے کے لیے پیسہ بھی نہیں اب میں سوچ میں پڑ گیا وہاں سے لے کے اس دروازے تک گئے تو فرمایا یہ طریق ٹھیک ہے میں نے کہا حضور یہ طریق ٹھیک ہے میں نے جیب میں ویسے ہی آتھ ڈالا اپنا بھرم رکھنے کے لیے نہیں جاگ رہے اللہ کی قسم میں نے جیب میں ویسے ہی آتھ ڈالا اپنا بھرم رکھنے کے لیے میں تو اس دن سے مان گیا کہ سعید آمد مجددی تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہیں میرا بازو پکڑ کے کہنے لگے اگر کرایا دیا تو میں نے آنا ہی نہیں اب یہ میں ہی جانتا تھا کہ اس دن سے میرا ان کی نظر میں میرا مقام کتنے اعلیٰ درجے پہ تھا تو میں گیا حافظ باز تو آخر بولوی ہوتے ہیں بولوی صاحبان نہایت عدب سے میں کسی کو کچھ نہیں کہتا میں تو ان کے در کا گدا ہوں جی مگوئیاں شروع ہونے لگی انہوں نے آنا ہی نہیں اگر آتے تو تھرایا نہ لیتے میں نے کہا جی وہ ضرور آئیں گے ایک اکیلہ میں تھا جو کہتا تھا ضرور آئے گے باقی کہتے تھے نہیں آئیں گے استعار چھپ گیا استعار لگ گیا اللہ کی قسم اثر کے بعد جو صدر مدرس تھے مجھے گھر پہ فون کیا کہنے لگے رانا صاحب آ جاؤ پیر صاحب تشریف لے آئے اس طرح تبلیغ کی ہے اللہ کی قسم کہ جس طرح نبیوں نے تبلیغ کی ہے نبیوں کی اقتدام انہوں نے بھی تبلیغ کی ہے اور حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میرے دوستو لوگ پتا نہیں کیا کہتے ہیں ہمارے پاس تو ابو البیان کا مزار ہے اور ایسے ایسے مزار ایسے ایسے پیران ازام ایسے ایسے مشایخ ازام اسی لیے تو اقبال کہہ گیا وحدت کی لحث سنی تھی دنیا نے جس مقام سے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے